اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے بڑا پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر اللہ بھوکا سلاتا نہیں ہے اور کوئی رات اللہ نے ایسی نہیں بنائی جس کے بعد میں صبح نہیں ہوتی ہے رات آخر کار ختم ہی ہو جاتی ہے صبح پھر نمودار ہوتی ہے پھر سورج چمکتا ہے پھر اجالہ پھیلتا ہے تو پھر آپ کیوں ہمت توڑ دیتے ہو اپنی کیوں اپنی حوصلے اپنے پست کر دیتے ہو اس کی رحمت پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ایک شخص سفر کر رہا تھا جنگل میں اس کا بچہ اس کے ساتھ میں تھا راستے میں چلتے ہوئے بچے نے کہا اپا مجھے ایک بات بتاؤ یہ جنگل ہے اتنا بڑا کیا دنیا میں اس سے بڑی بھی کوئی اور شہ ہے اس سے بڑی بھی کوئی اور جگہ ہے باپ نے کہا ہاں بیٹا اس سے بڑی یہ پوری کائنات پوری روح زمین ہے یہ جنگل اسی کا چھوٹا سا حصہ ہے بچے نے کہا بابا یہ بتاؤ اس روح زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے باپ نے کہا ہاں ہے اس سے بڑی یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان بنایا ہے آسمان کا شامیانہ تان دیا ہے یہ روح زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے بچہ کہنے لگا اے میرے بابا اے میرے اببا یہ بتاؤ کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے اس سے بھی بڑا کچھ ہے تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آنکھیں بھیگ گئیں کہنے لگا ہاں بیٹا اس سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں تیرے والد کے گناہ ہیں بچے نے اتنا سنا تو خاموش چلنے لگا ذرا سی دور چلنے کے بعد میں پھر بچے نے کہا ہے اببا ایک بات اور بتا دو کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی شئے ہے جو اللہ نے بنائی ہے باپ نے اتنا سنا تو پھر کہنے لگا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑی تیرے رب کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے پروردگارِ عالم کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے وہ ایک لمحے میں جب بندہ نادم ہو جائے تو معاف کر دیا کرتا ہے خیر کی توقعات رکھیں اللہ سے ناومید نہیں ہونا چاہیے اور دراصل ناومیدی کب پیدا ہوتی ہے جب یقین کمزور ہوتا ہے جب ہم لوگوں کی باتوں پر توجہ کرنے لگتے ہیں دھیان دینے لگتے ہیں فلا یوں کہہ رہا ہے فلا یوں کہہ رہا ہے فلا ایسا بول رہا ہے فلا ویسا بول رہا ہے بنتے ہوئے کام بگڑنے لگتے ہیں یاد رہے باز لوگ ضروری نہیں ہے ہر آدمی تمہیں اچھا مشورہ دے دے اچھے دوست کم ملتے ہیں اچھے مشیر کم ملتے ہیں ورنہ وہی کہ ایک دیوار کو پار کرنا تھا لوگوں کو گاؤں میں سیلاب آ گیا تھا بھاگے گاؤں چھوڑ کر دیوار تھی ایک سامنے بہت بڑی وسیع و عریض دیوار تھی اس پہ چڑھنا تھا دوسری طرف جانا تھا تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک شخص کو پہلے کسی طرح پہنچاؤ رسی لے کر وہ جائے ادھر وہ رسی پکڑے دوسری سائٹ سے ادھر سے لوگ جو ہے پھر اس رسی کے سہارے دیوار کے اوپر چڑھ جائیں ایک شخص نے کوشش کی چڑھنے لگا نیچے سے لوگ باتیں کرنے لگے گیان چند جو نیچے کھڑے تھے وہ اپنے اپنا گیان دینے لگے اپنی اپنی رائے دینے لگے ایک بولا ہو سکتا ہے چڑھ جائے ایک بولا بہت مشکل لگتا ہے اس کا چڑھنا لگ تو نہیں رہا اس کے حالات دیکھ کر کے چڑھ جائے گا آج بھی لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کسی نے کوئی کام شروع کیا کہ لگ نہیں رہا ہے کہ یہ اس میں پہنچ جائے گا آگے تک ایک کہتا کہ ہو سکتا ہے کامیاب بھی مل جائے پھر دوسرا کہتا نہیں ہو بھی سکتا ہے کامیاب ہو جائے مگر اس کے حالات دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے اس کا دھندہ سکسس ہونا بڑا مشکل ہے کاروبار کا یہ جو کاروبار اس نے کیا ہے جو کر رہا ہے مشکل ہے کامیاب ہو جائے جب آدمی یہ باتیں سنتا ہے اس کی حمت ٹوٹ جاتی ہے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں دم توڑ دیتی ہیں اس کی حمتیں پھر وہ کامیابی جو اسے ملنے والی تھی نا وہ کامیابی اس سے کوئی سو دور نکل جاتی ہے کیونکہ اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں وہ وہی رک جاتا ہے جب پہلا چڑھنے لگا لوگ باتیں کرنے لگے آخر کار نتیجہ یہ نکلا نیچے گر گیا چڑھانی گیا دو تین نے ٹرائی کیا یہی ہوا کوئی چڑھ نہیں پایا ایک نوجوان بڑی تیزی سے نکل کے آیا رسی پکڑی بڑی تیزی بڑی پھرتی کے ساتھ میں دیوار پر چڑھ کے دوسری طرف پہنچ گیا ادھر رسی لوگ رسی کے سہارے دوسری طرف پہنچے بڑے خوش ہو گئے اسے لوگوں نے بڑی محبتوں سے نوازا سر پہ بٹھا لیا کاندھوں پہ اٹھا لیا بھئے تو نے تو بڑا کام کر دیا کسی نے معلوم کیا میرے بھائی اتنا بتا دے آخر کار تو کیسے یہ کام کر گیا کیسے دیوار پر چڑھ گیا تو نے اتنی بہادری اتنی حمد کا مظاہرہ کیا کہ کئی لوگ نیچے گر گئے تو چڑھ گیا تو قریب میں کھڑے کسی آدمی نے بتایا جناب معاملہ یہ آپ اس سے کچھ بھی کہتے رہو یہ سنتا نہیں ہے یہ بہرا ہے یہی وجہ ہے جب نیچے لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے دوسرے ان باتوں کو سنتے تھے ہمت ٹوٹتی تھی نیچے گر جاتے تھے اس نے کسی کی بات کو سنائی نہیں بہرا ہے آواز ہی نہیں پہنچی تو حوصلہ جوان رہا ہمت سے فوراں چڑھ گیا دیوار پر بہرا نہ ہوتا اور لوگوں کی باتیں سنتا تو یہ بھی پیچھے گر جاتا نیچے آ جاتا اے لوگوں دوسروں کی باتوں پر اتنا دھیان نہ دیا کرو اچھی بات سب کی تسلیم کر لیا کرو لیکن کوئی اگر نہ امیدی پیدا کرے کوئی اگر تمہارے حوصلے پست کرنے لگے کوئی تمہیں احساس کم تری میں ڈال دے کبھی اس کی بات پر دھیان نہ دے نہ توجہ نہ کرنا محنت کرتے رہنا اور اللہ سے توقع رکھنا میرا رب بڑا کریم ہے وہ کرم فرمائے گا یقیناً میری محنت کا صلح میرا رب مجھے دے گا پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے بدلاؤ آتا ہے پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں اور یہ بولنے والے تو بولتے رہتے ہیں بولنے والوں کا کیا کسی کا اچھا کاروبار دیکھ لیا تو اس پر اپنی رائے دینے لگے اس پر تنقیدیں کرنے لگے کسی نے اچھا مکان بنا لیا پھر کہنے لگتے ہیں حرام کی دولت سے بنایا ہوگا دو نمبر کے کام کر کے ہی کر سکتا ہے ایک نمبر میں تو ہو نہیں سکتا ارے اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے تو کہتا ہے حرام سے بنا لیا سب ٹھیک ہے اس دور میں ہے لوگ دو نمبر کے کام کر رہے ہیں حرام حلال میں لوگ فرق نہیں کر رہے ہیں لیکن حلال میں برکت ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کی بڑی بلڈنگ ہے تو حرام کی دولت سے بنیے اللہ نے حلال میں برکت رکھی حلال روزی اس نے کمائی ہو اللہ نے اسے نوازہ ہو پھر اس نے وہ بنایا ہو گھر وہ اس نے فیکٹری بنائی ہو مگر یہاں تو عادت پڑ گئی ہے نا ہم لوگوں کو اچھا ذرا سا کاربت بھئی ایک نمبر میں تو آدمی بڑھ نہیں سکتا کہ دو نمبر کا ضرور کچھ نہ کچھ جھول جھال کیا ہوگا حرام کی دولت کا ہے سب کچھ خدا رہا خدا رہا اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی درائیں اللہ سے اور اس آگ سے بچائیں جو آگ چہنم کی آگ دہکت ہوئی آگ جو اللہ نے تیار کی ہے گناہگاروں کا ٹھکانہ کافروں کا مشرقوں کا ٹھکانہ خدا رہا ایسے آمال بلکل نہ کریں جن سے دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے